اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الكریم اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جل امین الكریم الرعوف الرحیم ابتدا ہے ربِ لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جس نے ہمیں اپنے حبیب کی ذاتِ والا تبار سے نوازا اور کرم فرمایا عربہ درود و سلام کا نظرانہ جانِ عالم کی ذاتِ والا تبار پہ جنہوں نے ربِ حبلی امتی کا تاج اپنی امتِ مختار کو عطا فرمایا اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپنے بخت سموارنے کے لیے آپ کی خیر چانے والا آپ کے لیے دعائیں کرنے والا اور آپ کی دعاؤں سے اپنے دامن کو بھرنے والا یہ ایک خیرزادہ حاضر ہے وہ دل کی اتھا گرائیوں سے عرض ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور غوث العالمین کی تعلیمات میں جتنا غوطہ زن ہونے کا اس طفلِ مکتب کو موقع مل رہا ہے کیفیات اندر اور باہر کی بدلتی جا رہی ہیں کہ آیا ہم نے ان سارے پردوں کو ہٹا کے اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے یہ سنہری اور حقیقی ذریع اصول کیوں اپنے لیے تلاش نہیں کیے اور ہم اس پہ کاربند نہیں ہوئے اللہ پاک کے نزدیک اب صرف دین دینِ اسلام ہے اور دینِ اسلام حیاؤں کا دین ہے دینِ اسلام وفاؤں کا دین ہے دینِ اسلام اطاعت کا دین ہے دینِ اسلام فرما برداری کا دین ہے دینِ اسلام احسان کا دین ہے دینِ اسلام عدل کا دین ہے احسار کا دین ہے انصاف کا دین ہے حسن معاشرت سے لے کے حلت معیشت تک ہر چیز دین اسلام میں موجود ہے ظاہر باطن اور اصری معاملات اور روحانی اور باطنی معاملات قدیمی معاملات سب دین اسلام میں موجود ہیں حضور غوث العالمین کا ایک قول نگاہوں سے گزرا اور حضرت امام یافی کا ایک بڑا خوبصورت بیان کردہ واقعہ نگاہوں سے گزرا میں نے چاہا کہ آج میں آپ کی خدمت میں وہ رکھ سکوں کہ شاید ہماری سلطان الاولیاء کی ذات کی محبت کی وجہ سے روحانی بلیدگی کا انتظام ہو سکے آپ نے ارشاد فرمایا تیرا برا ہو تیرے اسلام کی کمیز تار تار ہے اسلام ایک لباس ہے کہا کہ تیرا برا ہو تو نے جو اسلام کی کمیز لباس کے طور پہ پہن رکھی ہے ایک ظاہر بدن ہے اس کا لباس ہے کپڑا ہے اور ایک باطن ہے اس کا لباس دین اسلام ہے کہا تیرا برا ہو تیرے اسلام کی کمیز تار تار ہے پاہر تو نے بڑے خوبصورت ڈیزائنرز کے برینڈڈ سوٹڈ بوٹڈ کپڑے پہنے ہیں لیکن صحیح معنو میں یہ ہے کہ تیرے اسلام کی کمیز تار تار ہے تیرے ایمان کا کپڑا ناپاک ہوا جاتا ہے تو برہنہ ہے تیرے دل میں تاریکی اور دل تاریکی میں ڈوب چکا ہے تیرا باطن مکر ہے تیرا باطن مکر ہے تیرا سینہ اسلام سے کچھ شادہ نہیں تیرا ظاہر اراستہ ہے مگر تیرا باطن خراب ہے تیرے صحیفے سیاہ ہو چکے ہیں اور تیری دنیا جو تجھے بڑی عزیز ہے وہ تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے آخرت تو پہلے ہی گوا چکا ہے دیکھئے آج ہماری جو کیفیت حضور غوث العالمین اپنے زمانے میں ارشاد فرماتے تھے کہ ایک جانور اپنے مالک کے پاس ہے مالک اس کو کھلاتا ہے پیلاتا ہے تو جس مقصد کے لیے اس جانور کو پالتا ہے جانور اس مقصد کو بھی پورا کرتا ہے تو آپ فرماتے تھے کیسے کفے افسوس ملا جائے کہ جو رب کی ساری رحمت اسے آراستہ ہے اور اللہ نے ان کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تار سے سجایا ہے جو حقیقی مقصد ہے اللہ کی ذات کا عرفان ادراک اور عبادات یہ اس سے خالی ہیں ہماری زندگیاں بے حصی سے گزرتی جا رہی ہیں ہم نے عالمِ ارواح میں کیا ہوا وعدہ عالمِ بطن میں کیا ہوا ارادہ عالمِ دنیا میں آکے بلا دیا قبر اور آخرت کا عالم میرے اور آپ کے لیے کیا قیامت توڑنے والا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی انگلیوں پہ گن نہ سکیں حضرت امام یافی لکھتے ہیں کہ ایک ستائیس سالہ جوان مکہ مکرمہ کے قریب رہتا تھا اور اس کا ایک اپنا حرم تھا اس حرم میں وہ سارا دن اپنے شغل میں مصروف رہتا دنیا میں اتنا ڈوب چکا کہ اسے اپنی آخرت کی کوئی ہوش باقی نہیں تھی وہی طریقہ جو شراب اور کباب کا آج بھی زمانے میں عام ہو چکا ہے میرا مالک اپنے حبیب کی کالی کملی کی تھنڈی چھاؤں کے ساتھ ہمیں اس سے تحفیظ ایکان عطا فرمائے تحفیظ کاملیہ عطا فرمائے سنیے منظر کیا بنا کہا کہ ہوا یہ کہ اس کی ستائیسویں سالگیرہ سالگیرہ کی سیلیبریشنز کا انتظام ہو رہا تھا اور پورے شہر کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے عمراء آئے تھے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے رئیس زادے تھے وہ موجود تھے یعنی کہ اس کی اپنی ہائی جینڈری کے جتنے بڑی بڑی پوسٹوں پر لوگ موجود تھے وہ سارے حاضر تھے وہ اسی طرح سارا دن غفلت میں سویا رہا سویا رہا رات کے قریب وہ اٹھا جب شام پڑ رہی تھی اسی طرح نرم اور گداس بستر سے نیچے اترا اس کے لیے پہلے جوتوں کا انتظام گرم اور اچھے اور صاف لباس کا انتظام اسے ہر چیز اس کے بیٹ پر پیش کی گئی وہ پورے روب اور دب دبے سے کنیزوں نے اس کی پوشاکیں اٹھائی ہوئیں وہ اس مجلس میں گیا جس مجلس میں لوگ آج اس کو ستائیس سال پورے ہونے کی مبارک بات دینے آئے تھے کہتے ہیں مجلس کی کیفیت یہ تھی کہ شراب اور اس کے ساتھ ناچ گانا اور سارے لوگ بدحواس بیٹھے ہوئے مدہوش بیٹھے ہوئے جب وہ آیا ہر بندے نے اٹھ اٹھ کے اٹھ اٹھ کے اس کو سلام کیا پیسے کو سلام تھا ظاہری جاہو جلال و حشمت کو سلام تھا ہر بندے نے سلام کیا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کچھ دیر بعد کیفیت بدلی کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی قریب جا کے دیکھا تو محل کے ساتھ مسجد میں ایک جوان سر کو سردے میں رکھے ہوئے رو رہا تھا اب یہ دو نظریے ہیں انہیں پال لیجئے انہیں دیکھ لیجئے انہیں پرک لیجئے اور اگر ان کی مطابقت میں زندگی گزار سکتے ہیں تو زندگی گزار کے اللہ کی رحمتوں والی راہ پر آ جائیے میرے زی قدر بھائیو میرے زی شرف بھائیو میرے محترم بھائیو آپ کہتے ہیں کہ اس کے جب خادم گئے کہ کیوں تم اتنا چیخ چیخ کے رو رہے ہو تو اس نے کہا کہ بات اتنی سی ہے میری آج زندگی کی ستائیس بہارے پوری ہو گئیں مجھے ابھی تک یہ آواز نہیں آئی کہ بتا تیری رضا کیا ہے مجھے لگتا ہے میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے وہ حیران ہو گئے کہا تو شریف النفس ہے تو شریف النسب ہے تو انتہائی اچھا بندہ ہے تو ان چیزوں کے لیے کیوں روتا ہے کہاں میں رب سے بڑا ڈر رہا ہوں کہ کل قیامت کو میں کون سا مو لے کے جاؤں گا وہ اس جوان کو لے گئے اس جوان کے سامنے کھڑا کیا جو ستائیسویں سال کی سال گرا کی آمد پہ ایسا پانی کی طرح بہا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اور وہ اللہ کی ذات میں مگن ہو کے رب کی تلاش اور طلب میں تھا تو وہاں پر جو مقالمہ ہوا اس مقالمے کو ون لائنر آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں اس نے کہا کہ سن وہ جوان جو مسجد میں تھا اس نے اسے کہا جو محل میں تھا اس نے کہا سن اور کان کھول کے سن جس چیز کو تو زندگی کی حقیقت سمجھ رہا ہے یہ حقیقت زندگی نہیں ہے حقیقت زندگی صرف یہ ہے کہ کبھی تو زندگی میں تجھے آواز آئے تیرے رب کی رات کے کسی پہلو میں بتا تیری رضا کیا ہے یہ اراج ہے ایک بندے کا یہ مومن پر رب کا کرم ہے حضور غوث العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سنو جب تم اپنے نفس کو پہچان لوگے تو تم نفس پر سوار ہو جاؤ گے نفس کی لگام پکڑ لوگے جیسے سواری کی لگام پکڑی جاتی ہے تمہاری چابک سے تمہارا نفس چلے گا جہاں تم چاہو گے وہ تمہارے ساتھ چلے گا وہ تمہاری کسی بھی حوالے سے کسی بھی حکم عدولی کو اپنے لیے لازم نہ کرا پائے گا اور آخر تم اس پہ کنٹرول کرو گے لیکن اگر تمہارے اوپر تمہارا نفس چڑ گیا تو پھر تم اس کا بوجھ کیسے ہٹا ہوگے تم اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے آپ کی زندگی کی جتنی تعلیمات دیکھی جائیں وہ ظاہر اور باطن کو عراستہ کرنے کی تعلیمات ہیں ظاہر اور باطن کی فکر کو عراستہ کرنے کے لیے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا اسے محبت سے سمجھا رہا ہے ہے میرے بیٹے جب بھی تیری زبان کھولے گی میرے دل کا پیغام لو میرے دل کا ارادہ لو میرے دل کی آرزو لو جب بھی تیری زبان کھولے گی یا خدا کا ذکر کرے گی یا حبیب خدا کا ذکر کرے گی بیٹا جو قدم اٹھانا ظاہری تصنع بناوٹ اور تشہیر سے پاک صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھانا آپ حضرت سفیان سوری کو پڑھ کے دیکھ لیجئے جب انسان نفس پہ کابو کر لیتا ہے اور دین اسلام کی فتح کے لیے نکلتا ہے کوئی دنیا کا دشمن اس انسان کے ایک بھال کو اکھاڑنے کے کامیاب نہیں ہو سکتا جب اللہ کی پناہیں آ جاتی ہیں جب اللہ کی اتھانات آ جاتی ہے جب اللہ کی نسرت آ جاتی ہے جب اللہ کا کرم آ جاتا ہے جب اللہ کا فضل آ جاتا ہے جب اللہ کا احسان ہو جاتا ہے تو بند رستے بھی کافلہ عزو و یقین کے سامنے کھل جایا کرتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے برکتن والی مجلس کی اس آخری نشست میں جو بات ارز کر رہے ہیں اس بات کو اپنے سامنے رکھئے کہ میں اور آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں ہم اگر ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں معاشرے میں جینے کہ کوئی اصول تو دین اسلام نے عطا کیے ہیں کوئی طریقہ کار تو دین اسلام نے سکھایا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ پل سرات اور جنت الفردوس کے درمیان ایک چھوٹا سا اور پل آتا ہے ایک سمال بری جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قنترہ جو پل ہے نا قنترہ کا اس پل پر ہوں گے مومنین ہی اکٹھے جنہوں نے جنت الفردوس میں جانا ہے وہ ہی اکٹھے ہوں گے لیکن ہوگا کیا اس میں جو مومنین کا مومنین سے بھی حساب باقی بچتا ہوگا وہ حساب کتاب کیا جائے گا اور اس حساب کتاب کے مطابق جس نے جس کی کوئی غیبت کی ہوگی کوئی حسد کی بات کی ہوگی تو نیکیاں اٹھا کے درجے کم کر دیے جائیں گے اور دوسرے کے درجے بڑھا دیے جائیں گے یہ اس درجے سے یہ چیزیں ہونی ہیں ہم نے میزان سے بھی گزرنا ہے ہم نے پل سرات سے بھی گزرنا ہے حضور غوث العالمین کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ آپ جوانوں کو سب سے پہلے فکس سکھاتے اس کے بعد انہیں صحیح معنو میں احادیث کا علم سکھاتے پھر انہیں قرآن کریم کی معرفت اور تفسیر کا علم سکھاتے پھر ان کو صحیح معنو میں قرآت کا علم سکھاتے پھر اس کے بعد ان کے روحانی منازل کو تیہ کروانا شروع کرتے سب سے پہلے دل کو منور کرنے کے لیے مراقبہ ہوتا پھر جسم اور روح کی لطافتوں کو پانے کے لیے عمال کے معاملات ہوتے پھر اس کے بعد تقوی اور ورا کی منازل تیہ کی جاتی اور حضور غوث پاکی یونیورسٹی سے نکلنے والا عام انسان نہیں ہوتا تھا نبازِ عصر ہوتا تھا ہما جہت شخصیت بن کے نکلتا تھا اور زمانے کو صحیح معنو میں بٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم لے کے جاتا تھا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کا صحیح معنو میں نعرہ لگانے والا نکلتا تھا جب وہ تلاوتِ قرآن کے لیے مسلح امامت پر کھڑے ہوتے تو آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی سہر میں گرفتار ہو جاتے اور جب فقر کی بات آتی تو اختیاری فقر پہ اللہ کے نام پہ اپنے گھر کی ہر چیز دینِ اسلام کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے وہ حیاؤں کا دین وہ عزتوں کا دین وہ عزمتوں کا دین آج بھی آپ کو پکارتا ہے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا اس کی بیٹی نے لوگوں کو جا کے کہا کہ میرا باپ آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارتا تھا میرے پہ مہربانی کیجئے کسی نے کچھ نہیں دیا وہ اس جگہ پر کھڑی ہو گئی جہاں پر جسم فروشی ہوتی تھی پورا دن اسے کوئی لینے والا نہیں آیا آج بوجل قدموں سے اپنے شریف باپ کے سامنے آ کے بیٹھ کی تو باپ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا تو بیٹی تڑپ کے ساری بات سناتی ہے بابا نے کہا تو نے میرا راز توڑ دیا میری زندگی کا ایک ہی وظیفہ رہا ہے میں نے اپنی عبادات پر تکھیہ نہیں کیا لیکن ایک وظیفہ کو میں نے پوری زندگی میں نہیں چھوڑا اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی میں گلی میں نکلا ہوں میں نے اپنی نگاہوں کو سنبھالا ہے میں نے اپنی پلکوں کو سنبھالا ہے وَقْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اپنی پلکیں اپنے پرمومنوں کے لیے جھکا دیئے ہیں رب نے تیری عزت کی تحفیظ کا انتظام خود فرمایا ہے دیکھئے حضور غوث العالمین فرماتے ہیں رزق کا وعدہ رب کا ہے اور یہ رزق جو آپ کے نصیب کا آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا لیکن مغفرت اور بخشش کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آئیے آج کے اس زمانے میں تمام علوم کو سمجھ کے حلال کی طرف بڑھئے اور اللہ کی طرف رجوع کیجئے حضور غوث العالمین بیٹیوں کی مجال اس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹیوں اپنی آئیڈیل مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ کی ذات کو بناو وہ ذات جو نماز کے لیے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو کیفیات یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے جسم پر رب کی ذات کا رو بردب دبا قائم ہو جاتا چہرہ زافرانی ہو جاتا کیفیت بدل جاتی رونگ کے کھڑے ہو جاتے سر پر کپڑا لیتی اور پھر جو سجدہ کرتی تھی وہ سجدہ عشق ہوا کرتا تھا وہ محبوبہ کا سجدہ اپنے رب کے لیے ہوتا اور اس سجدے کے توفیل اللہ پاک رسول اکرم کی امت پر کرم فرماتا یہ جتنی مجالس ہوئیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سے اپنے لیے حکمت کے موتی اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے بارے دیگر پورے ادارے پر رحمتیں ہوں عزت محمد حاجی عبدالعوف صاحب پر عامر فیاضی بھائی پر زہیر بھائی پر ان کی پوری ٹیم پر اللہ پاک کروڑو کروڑو رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں دین کی سچی نوکری اطاف فرمائے وما علینا اللہ پلا خلال اللہ پاک کروڑو